موسیقی 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 کرنے وہ جس میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں وہ وہیں کے وہیں اور ہم کہ ہم دوست ہو گئے اب یہ انیچرل ہے پہلی باتوں میں یہ نیچرل نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہونی چاہیے دوستی لیکن ان اشیوز کو نظر انداز نہیں ان کو سالف کرنا ہے ہم نے اور یہی میرا موقع تھا ان کے ساتھ دوسری چیز یہ کہنا بڑا آسان ہے جی ایم ایف این سٹیٹس موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کہ جی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ہندوستان نے دس سال پہلے اور یہ ہمارے ہی ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا صاحب نے یا بیگم زائبار ایڈونڈو سم لیڈی پندرہ سال پہلے مطلب پاکستانی یہ لکھے کہ انہوں نے دیا ہوا تھا ہمیں ایم ایف این سٹیٹس مطلب ہماری برائی کرنا ہے کہ اب ہم لیٹ ہو گئے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایم ایف این سٹیٹس دیا میں بتاتا ہوں وہ اس میں ٹیکسٹائل ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اوپر سو فیصد ڈیوٹی لگا دی انہوں نے یہ سٹیٹس کی ہوا ہے ہمیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے وہاں لیکن انہوں نے کیا ہماری ٹرین کو نہیں علاؤ کرتے تھے کہ سیمنٹ لوڈ پھر ہماری جو ٹرکیں جاتی تھیں وہ واگہ بارڈر پہ آگے جائیں امریت سر کی طرف دیلی کی طرف جانے دیں انہیں میں تو یہ کہتا تھا نہیں وہ واگہ پہ رکیں گی اس پہ سے دو سو گز دور وہ ان کی ٹرک کھڑی ہوگی ایک ایک بوری ایک بندہ بولا سا بچارہ اٹھا کر لے کر جائے گا ادھر سے بوریاں ادھر لے کر جائے گا لاکھوں بوری کو جا سکتی ہیں یہ ٹریٹ کا طریقہ ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں ٹریف بیریئرز اور نون ٹریف بیریئرز یہ کریئیٹ کی خواہ کے مفن سریٹس تھا ہمارا اب ہمیں ہمیں سمجھنا چاہیے آپ نے ہماری انڈسٹری ہے وہ اس کی وہ ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے ہماری انڈسٹری کا بٹا بیٹھنے لگے بالکل نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں جیسے ہندوستان اپنی انٹریسٹ دیکھ رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل کو روک رہا ہے ہماری سیمنٹ ہمیں بھی اپنے آپ کو تو یہ ساری سمجھ نہیں ہے ہم نے یہ بے وکفانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں بالکل کرنا ہے میری نظر میں اگر ہندوستان کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کے پاس ہے وہ چیز وہ ہم سے لینے چاہیے اور ہم اگر کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہندوستان کے پاس ہے تو پھر ہم اس کو لینے چاہیے لیکن ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں ایفیکٹ کرنے دینا چاہیے تو یہ ہے تو آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے اپنے آپ کی کرٹیسزم چھوڑیں ہندوستان کے اوپر ہم خود ہی لکھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کریں مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ایسے آرٹیکل پڑھتا ہوں یار سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جلل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا پھر ویجن ساوتیش ہے گلی کیا دیکھئے ابھی مالدیپ میں مطلب گفتگو ہوئی تو مجھے بڑا دیکھ میں نے بھی تو کئی میرا خیال ہے تقریبا سات سات کونسنس من ایٹرنٹ کی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم ہندوستان کے سلسلے میں ایسا سے کبتری میں اپتلا ہوتے جا رہے ہیں متقریبا میری یہ فیلنگز ہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے ملکل وہی بات ہے دیکھیں دنیا کی ڈیپلومیسی جو ہے نا دنیا کی ڈیپلومیسی انٹر سٹیٹ ریلیشنز میں نے دیکھا ہے کہ یہ انٹر سٹیٹ ریلیشنز زیادہ تر 50% سے زیادہ انٹر پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں لیڈرز میں انٹر پرسنل ریلیشن کیسے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی پریزننٹ یا پرائم منسٹر سے کیسے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے آپ کو کس چگہ اس نے رکھا وایا ہے ان ریسپیکٹ اور ریسپیکٹ کو یتیم بننے سے کبھی بھی نہیں آتا ہے ریسپیکٹ آتا ہے آنکھوں میں آ کے دیکھ کر لوجک کے ساتھ آپ آرگومنٹ دیں اور بات کریں تاکہ وہ آگے والا گئے واقعی میں اس میں اس آدمی میں کوئی جان ہے یہ ابھی جو ہے صحیح بات ہے اب یہ وہ انٹر پرسنل ریلیشنز شہد نہیں ہیں کیونکہ لوگ آگے والے ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے آپ یہ احساس کم تر ہی جو ہے نہیں ہونی چاہیے ہم ہمیں اپنی کانفیٹنس ہونی جی ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے ہم ایک جو اوری طاقت ہے ہماری طاقت ہے ہم ایک اٹھارہ کروڑ عوام ہے ہم چھوٹا ملک نہیں ہے ٹھیک ہے ہندوستان بہت بڑا ہوگا لیکن ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں دنیا کے لحاظ سے تو ہم پانچوے یا چھوٹے نمبر پہ آئے کوئی ہم چھوٹے ملک نہیں ہے تو اپنے آپ کے دل میں کانفیٹنس ہونی چاہیے وہ شاید لیک کرتے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں آپ ہاں دیکھیں ملک کے اندرونی حالت جو ہے نا اس سے بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ بھیک مانگنا ہیں آپ نے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں آپ کی اندرونی حالت خراب ہے معیشت آپ کی بلکل خراب ہے تو آپ مانگتے پھر رہے ہیں اگر دنیا سے پولیٹیکلی اکنامیکلی تو پھر آپ کمزور ہیں اور اگر آپ مانگتے نہیں پھر رہے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہیں تو پھر آپ کی طاقت ہے تو یہ بھی بات ہے کہ اندرونی صورتحال بھی اب خراب ہے اوپر سے آدمی کے اندر بھی جان نہ ہو تو پھر ڈبل جلسہ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان چین تعلقات کو اس پورے پسپنظر میں آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان چین کبھی کبھی سنگھ کے آنگ میں کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو اس سے ذرا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تعلقات میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے پھر یہ ہے کہ چین کے خود بطب یہ کہ وزارت خارجہ اس کو ایک بیان کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں ڈپلومیسی کی وہ قوت نہیں ہے کہ ہم چین سے وہی بات کریں کہ جیسے کہ سمندر سے زیادہ گہری اور ہمالیہ سے زیادہ بلند ہم عملی طور پر ایسا باقی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہی بات ایک تو پہلی بات تو وہی انٹر پرسنل ریلیشنز لیڈر میں اب میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ہر چینیز لیڈر سے ایک انٹر پرسنل ریلیشنز بہت آپ کو جس پہ وہ آ کر انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیشنشپ ڈیپر دین اوشن ہائر دین ماؤنٹنز یہ ہے ہماری یہ انہوں نے کہا تھا تو لیکن ہمیں دیکھیں اس ریلیشنشپ میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کونسی چیز ہے جو دنیا میں ایک تو کوئی بھی دو ملک لبے فیر نہیں چل رہا ہوتا کسی کا بھی سب کو انٹریسٹ ہیں ہمیں انٹریسٹ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں چین میں کیا انٹریسٹ ہے کسی اور ملک میں اور چین بھی ہمارے ہمیں دیکھتا ہے اس کو ہمارے میں کیا انٹریسٹ ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس کو ہمارے میں کیا انٹریسٹ ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں چین کو ہمارے میں انٹریسٹ ہے ہمارے میں ہمیں بھی ان میں انٹریسٹ ہے تو یہ چیزیں کو اگر نظرانداز آپ کرتے ہیں اور وہ ریلیشنشپ نہیں مینٹین کرتے ہیں تو پھر افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ چین ہمارا سب سے پرانا ریلائیبل ٹیسٹڈ دوست ہے ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت میں ہو کوئی تو ہماری مصیبتوں میں جنگوں کے دوران ہماری مشکلات میں چین نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے تو اس لیے وہ ایک گریٹ دوست ہے اور اس کو بالکل اگنور کرنا نظرانداز کرنا پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ میں لائی ہے جنل صاحب یہ ایک بہت مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر خاصی آپ نے توجہ دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ آوانستان سے جانا چاہتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی عسکری خیادت جو ہے وہ حقانی گروپ سے اور طالبان سے انہوں کے مذاکرات کرا دے بلکس سے میں کئی بار اپنے اخبار میں پڑھا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ عسکری خیادت تو اس بات کی ذمہ داری نہیں لے سکتی کہ ہم مذاکرات کو کامیاب بنائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سراج حقانی اور طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر کے امریکہ کو بعض ذات وہاں سے رخصت کر سکتے اس پہ میں کہنی سکوں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ اس وقت وہاں امریکہ میں جو تاثر ہے وہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان فوج حقانی گروپ کے خلاف کیوں نہیں ایک کر رہی ہے یہ ان کا مین کنسرن ان کا تو یہ ہے کہ آپ ان کو اٹیک کیوں نہیں کر رہے ہیں ان سے لڑک کیوں نہیں رہی ہے پاکستان پاکستانی فوج اور وہ شروع میں تو پاکستان کو افغانستان کی سیٹلمنٹ میں پولیٹیکل ڈائلوگ کا حصہ ہی نہیں چاہ رہے تھے یہ انفورچونٹی مطلب بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہماری سٹینڈنگ اتنی گر گئی تھی کہ وہ یہی نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان کی پولیٹیکل سولیوشن میں پاکستان کو شامل بلکہ ہندوستان کو شامل گئے رہے ہیں یعنی ہندوستان اور افغانستان اب یہاں امریکہ جو دوہزار چودہ میں جا رہا ہے اب میں جو وہاں لیکچر دیتا ہوں میں ان کو کھل کے ان کے موہ پہ سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہم سے تو بڑا پوچھتے ہو کہ جی عزام بن لادن کیوں وہاں تھا تو یہ حقانی کے خلاف کیوں ہو رہا ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کیا کروا رہے ہیں وہاں جی ہمیں ذرا ایکسپلین کریں آپ ہمیں ذرا یہ ایکسپلین کریں آپ دوہزار چودہ میں چلے جاؤ گے ادھر صورتحال کیا ہوگی کیا ادھر کھانے جنگی دوبارہ شروع ہو جائے گی کیا طالبان ورسز نورڈن الائنس ہوگا جو دوہزار چھے کے بعد ہوا تھا یا پھر نائنٹین ایٹی نائن میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو تقریباً دس گروپس اتنک گروپس ایک دوسرے سے لڑکے تباہی کر رہے تھے اگر یہ ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم پہ اثر ہوگا تو آپ ہمیں ایکسپلین کریں جی میں تو ان کے موہ پہ کہتا ہوں کیا رسپانسرت آن کا وہ مانتے ہیں بلیو می وہ مانتے ہیں دیکھیں ہم بولنا جاننا چاہیے میں جب انہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اسامہ بن لادن کیوں تھا جی ایفٹ آباد میں اس کا انصر ہمیں دینا چاہیے کہ ہماری غلطی ضرور ہے لیکن ہم ملوث نہیں ہیں اس کو ہم نے چھپایا وہ نہیں تھا فوج نہیں آئے ایسائی نے لیکن غلطی ہماری ضرور ہے ہمیں معلوم ہونا ہے لیکن اس کے بعد میں کہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ دو آزار چودہ میں جاؤ گے تو کیا چھوڑ کر جاؤ گے انجام اکلستان کیا ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہندوستان وہاں انٹی پاکستان افغانستان بنا رہا ہے اور آپ کے آنکھوں کے نیچے بنا رہا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں ذرا ایکسپلین کریں آپ یہ بلیو میہ ہے آپ کی ٹی وی پہ وہ دیکھیں گے میں نے امریکہ میں ہر جگہ یہ کہا ہے ہر انٹرویو میں جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں اور وہ چھپ بلکل چھپ سنتے ہیں اور مانتے ہیں یہ ان کی بڑائی بھی ہے مجھے کہنا پڑے گا مانتے ہیں لوجک کے ساتھ آپ بول رہے ہیں نا تو مانتے ہیں کہ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ ہر ملک کو ہر لیڈر کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا اس کو رائٹ ہے اور اگر میں اگر لیڈر ہوتا تو میں بھی اس وقت سوچتا کہ آپ تو دوہزار چودہ میں چلے جاؤ گے تو میں پاکستان کو کیسے بچاؤں گا میں سوچتا اس کے بارے میں اور پھر میں سوچتا یہ حقانی کیا ہے گلبدین حکمتیار کیا ہے ملہ عمر کیا ہے میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تو آپ کو یہ بالکل گراج نہیں کرنا چاہیے اٹھانی پڑے گی مگر صاحب آپ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کیوں حقانی گروپ کے خلاف پاکستان کے عسکری قیدت عمل نہیں کرتی تو حقانی سراج حقانی کہا ہم تو پاکستان میں نہیں ہم تو ایسٹن اغبانستان میں اور بڑے آرام سے ہیں گوشے میں قفص کے مجھے آرام بہت ہے صحیح یہ بھی بالکل بات ہے میں یہ بھی ایک اور بات انہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھا وہ آپ نے کیا ہے کہ جی سراج حقانی افغان ہے وہ آتا جاتا ہے اس کے گروپ والے باورڈر کروس کرتی ہیں تو ٹھیکا ہم نے پاکستان میں بالکل یہی کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ٹھیکا لیا واہ کہ ہم ہی انہیں ریسپونسبل ہیں آپ کیوں نہیں ریسپونسبل ہیں ففٹی پرسنٹ آپ ہیں ففٹی پرسنٹ ہم اگر وہ آتا جاتا ہے تو پچاس فیصد ہماری ذمہ داری ہیں روکنے کی پچاس فیصد آپ کی ذمہ داری آپ بھی روکیں انہیں اور اگر مارنا ہے اسے تو آپ کی بھی آپ ادھر مار لیں اسے تو ہم نے ہی ٹھیکا لیا واہ ہر چیز کا پاکستان نے ٹھیکا لیا واہ تو یہ بات غلط ہے اور جہاں تک اس کا کہاں ہے وہ معلوم نہیں ہے کدھر ہے جہاں کہیں بھی وہ موو کر رہا ہے میں نے لیٹسٹ جو میری خبر ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں چاہید نہیں ہے لیکن کچھ کیا نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری ذرا ایک ویک وکٹ ہو گئی ہے کہ اسامہ بن لارڈن ایپٹ آباد میں مارا گیا تو یہ ہی ہے ہماری ایک کمزوری سامنے آگئی کہ ہمیں شاید پتا نہیں تو اس لیے میں اسامہ بن لارڈن کا بھی میرے سیٹ پوچھتے تھے میں یہی کہتا تو مجھے معلوم نہیں ہے تو اس کا بھی مجھے معلوم نہیں ہے انٹیلیجنس کدھر ہے وہ یہ مجھے نہیں پتا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ارزائی نے بھارت کے ساتھ ایک سیکریٹی پیکٹ کیا ہے آپ کی دگاہ تو بڑی گہری ہے اس پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکریٹی پیکٹ تو پاکستان کے سرسر خلاف بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے تین کور کے جو افسران ہیں تین ہزار جن کی اتعادت ہے وہ جا کے ٹرین کریں گے اغوان آرمی کو کیا آپ اس سے کس کے ہندوستان کے یہ یہ تو میں نے یہ تو میں تو اس کے بہت خلاف ہر جگہ بولا ہوں یہ ایک اور بات کہ ہندوستان جو ہے وہ انٹی پاکستان افغانستان بنانا چاہ رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہسٹوریکلی ففٹیز سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ویسٹرن کیمپ میں ہوں گے سٹریٹیجیکلی یونائیٹ سٹیٹس اور ویسٹ کے ساتھ ہندوستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سوویٹ یونین کے ایسٹرن کیمپ میں ہوں گے افغانستان ہمیشہ ہندوستان اور سوویٹ یونین کا ایریا رہا ہے اور ادھر سے وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایکٹیوٹیز کرتے رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف پختونستان گریٹر بلوچستان یہ ہمیشہ وہاں سے ہندوستان اور روس کرواتا تھا افغانستان سے now اس وقت بھی صورتحال کچھ یہ ہے کہ افغانستان میں ہندوستان اور روس ایکٹیوٹی پھر کر رہے ہیں امریکہ چلا جائے گا تو ہم بابا ہم نے تو اپنی کرنی ہے ہم نے کچھ نہ کچھ اب ہندوستان جو میں یہ ٹریننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں کارزائی صاحب فوجی انٹیلیجنس کے اور ڈپلومیٹس یہ تین اہم لوگ ہیں ادھر جاتے ہیں ٹریننگ میں نے کارزائی صاحب کو پرسنل ہی کہا تھا کہ ہماری تمام ٹریننگ انسٹیٹوشن فوجی انٹیلیجنس فارن آفیس یہ ایویلیبل ہیں آپ کو فری آف کاسٹ آپ جتنے مرضی پیجے ہم ٹرین کریں گے ایک بھی نہیں بھیجا اس آدمی نے یہ پریزیڈنگ کارزائی نے سب ادھر جاتے ہیں انڈاکٹرینیٹ ہو کر آتے ہیں پاکستان کے خلاف ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں انٹی انڈیا تو کیا کریں جی انڈیا ہمیں پیچھے سے چھوڑا گوپنا چاہ رہا ہے تو ہم چھوڑے کو نہیں روکنا ہے ہم نے بھی کچھ کرنا ہی آنا اس کے بارے میں تو یہ کھل کے بولنا چاہیے ہماری لیڈرز اس کے بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور یہ ہماری خلاف یہ ہو رہا ہے تو ہم کریں گے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینٹ کریں اچھا صرف پانچ دسمبر کو بونڈ میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حس جو ہے وہ جرمنی ہے تو اس پہ آخوانستان کے بارے میں آخری فیصلہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بونڈ کانفرنس سے کامیاب ہو جائیں گی اور جب تک کہ بلکہ طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کردائی موجود ہے اور وہ امریکہ کو اڈیز دینے چاہتا ہے تو آخوانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ کا اس لئے میں کیا پرسپشن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان سے طالبان کون ہے طالبان کوئی ایک نہیں ہے منولیتھ نہیں ہے طالبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کمانڈر ایک ہے ملا عمر ہے سب کا کمانڈر ہے جی طالبان نہیں ہے نہیں ہے سراج حقانی ہے وہ بھی نہیں ہے گلبدین حکمتیار بھی ہے وہ بھی نہیں ہے سب کا کمانڈر تھو رہی ہے تو کس طالبان سے بات ہو رہی ہے مجھے تو یہی سمجھ نہیں ہے بھر کس سے ہو رہی ہے کہ یہ سب جا رہے ہیں important تو یہ تین ہیں اور بھی گروپس ہیں اور اگر پاکستان میں آ جائیں تو ٹی ٹی پی ہے فضل اللہ ٹی این ایس ایم ہے سوفی محمد تو بھائی کس طالبان سے بات کر رہے ہیں یہ ایک گروپس ہیں بہت سے تو سلسلہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم نے طالبان سے بات کر رہے ہیں جی ادھر بان میں ایک دم سے کوئی پیسے کو جادو ہوگا اور سارا صلح صفائی ہو جائے گی کوئی ایسی چیز نہیں ہونے والی موسیقی